حضرت قولہ بنت سالمہ رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جلیل القدر صحابیہ ہیں جن کے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں ان کا نکاح حضرت عبادہ بن سامد کے بھائی حضرت عوث بن سامد سے ان کا نکاح ہوا اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ عوث بن سامد رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے تھے اور ذرا بڑی عمر کے بڑھاپے کی عمر کا یہ تقاضی تھا کہ اس کی وجہ سے نا ذرا سے چڑ چڑے اور بد مزاج ہو گئے بس چڑ چڑی بات پر ان کو غصہ آ جاتا تھا بس کوئی ایسا ہی ایک سیچویشن تھی کہ آپس میں ہلکی سی اونچی نیچی بات ہوئی تو غصے سے چڑ کے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ آج سے تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ یہ کیا تھا عربوں کے زہار کا طریقہ تھا کہ بیوی کو اپنی ماں کی پیٹ کے ساتھ تشبیح دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا کہہ دینا ان کی بیوی کو واقعی اتنا حرام کر دے گا جیسے ماں یا بہن ان کے لیے حرام ہے اور یہ تصور کرتے تھے کہ یہ کہہ دینے کے بعد تلاق خود سے خود رونما ہو جاتی ہے اب جب شوہر نے یہ زہار کا معاملہ کیا تو حضرت خولہ بنت سالمہ ظاہر ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کوئی پرابلم کوئی ایشو کوئی کلامٹی کوئی کراسس کدھر آتی تھی صحابہ بھی صحابیات بھی اپنے ہر پریشانی دکھ غم رہنمائی کے لیے مدد کے لیے دعا کے لیے گائیڈنس کے لیے کس کی طرف فال بیک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ اکرام کا طریقہ بھی یہ انابت کا طریقہ ہے یہ رجوع اللہ کا طریقہ ہے اور کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی برکت کی علامت مدینہ کی اتنی پاپولیشن اتنے صحابہ اتنی صحابیات ان کے زندگی کے کتنے کتنے ایشوز بڑے چھوٹے ہر ایک ایشو میں آپ کے درواں سے کھلے ہیں کوئی دربان ہی نہیں ہے سب دن راجس وقت دل کرتے آ جاتے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بھی اوقات نے برکتیں دے ہمارے دلوں میں نگاہوں میں کشات گیاں دیں اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی خدمتِ خلق کے لیے اپنے اوقات پیش کرنے کی اچھے مشورے اچھی رہنمائیاں اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے کی توفیق اتا فرمائے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میرا خیال ہے تم اس کے لیے حرام ہو گئی اور کوش حوایت میں آتا ہے کہ حافظ اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اب اس کے لیے کوئی حکم موجود نہیں ہے یعنی میں اب تمہیں اللہ نے اب اس کے لیے کوئی حکم نازل نہیں کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ اتنی ڈیسپریٹ تھی اور اتنی اپسیٹ تھی کہ اپنی سخت ترین مسئیبت کی فریادیں کرتی رہی ہیں اور بس پھر وہی بات ہے کہ جس کو جتنا یقین اور گمان ہوتا ہے اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے کوئی یقین بھی تھا اور توقع بھی تھا اور گمان بھی تھا اور آئے بھی تو پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی نمائی لینے کیلئے تو اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم سن رہے تھے اور ہمارے نا جو اہل خانہ ہمارے بھی دل پھٹ رہے تھے ان کے گم سے لیکن چونکہ اللہ کو کوئی حکم نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود اپنی طرف سے کوئی حکم کا اضافہ نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ عَدْلُمُ مِمَّنِ فَرَالَ اللَّهِ الْقَذِبَا گھر بچانے کے لیے بھی نہیں گھر بچانے کے لیے بھی نہیں رشتہ جوڑنے کے لیے بھی نہیں حالانکہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے دو روٹے وہ کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور کیا سرگوشی کی اجازت ہے لیکن اللہ کے احکامات میں اضافہ یا کمی کرنے کا تصور کسی کاسٹ پر کسی کے پاس بھی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ نے تب تک جواب نہیں دیا جب تک وحی الہی کی قیفیت تاری نہیں ہوئی اور ہمیں باتا چلتا ہے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ وحی کی قیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا رہی ہوئی تھی تو حضرت قولہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قیفیت تھی کہ وہ اتنا ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا حکم نازل ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ جب حکم نازل ہو جائے گا تو پھر کیا ہے سماع و رطات ہے سمیغنا و اطوانا ہے اس کے بعد خجت بازی دیل ڈول ڈال مٹول کا تصور ہی نہیں ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تکمیل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوالہ اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا اور آپ نے پھر سورہ مجادلہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ نہیں کیا تھا حالانکہ یہ فیصلہ دو افراد کو جھوڑنے کا ہے گھر کو بچانے کا ہے چھت کے اڑنے سے روکنے کا بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم ہونے سے بچانے کا فیصلہ تھا لیکن جب تک حکم خدا بندی موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز کا طریقہ اختیار نہیں سورہ مجادلہ کی آیات قدس میں اللہ اللہ نے سن لیا کس کو سن لیا یہ ہے صحابیات یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں موجود وہ صحابیات کا درجہ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان کی آواز اسمان پہ سن لیے اور یہ ہے مسلمان خواتین کا درجہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد و زن کے درمیان مسلم مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق کا پیمانہ نہیں ہے جہاں مردوں کی سوال اور مردوں کی سوالوں اور جوابوں کے اوپر ان کے مسائل کے اوپر اہنمائی کی گئی ہے وہاں خواتین اسلام کے معاملے میں بھی ویسا کیا گیا اور یہ ایک اسلامی معاشرے میں عورت کی لیبیٹی آف سپیچ ہے اس کی آزادی رائے ہے اس کے آکے اپنے مسائل کو بیش کرنے کی اجازت ہے آج میرا معاشرہ تو عورت کے اوپر ڈاٹ لگاتا ہے ہاں اس کا لباس ضرور شیند ہے اس کو بال کھولنے کی اجازت دیتا ہے اس کو بے لباس ہونے کی اجازت دیتا ہے اس کو بے حیائی بے خجابی مردوں کی ملازمتیں کرنے کی تو میرا معاشرہ اجازت دیتا ہے لیکن جو اجرد چیزوں کی اجازت دینے کی ضرورت ہے وہ اجازتیں میرا معاشرہ اس عورت سے سلب اور چھن تاوہ نظر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مجادلہ کی آیات کے ذریعے جواب دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد طریقہ تجویز کیا کہ اب تم اس کے لیے حلال ہو اور وہ رجوع کریں گے لیکن رجوع کرنے سے پہلے کیا ہے کفارہ دا کیا جائے گا آپ نے کفارے کے حوالے سے بہمایا ہے کہ اپنے شوہر سے کہا کہ کیا کریں گلام اصاد کریں تو فورنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس تو میری شوہر کے پاس تو کوئی نہ غلام ہے نہ لونٹی تو آپ نے پھر اگلی آپشن دے دی کہ ان سے کہا کہ ساٹھ روزے رکھ لیں تو کہنے لگے تو بہت ہی کمزور ہیں بہت ہی بوڑے ہیں وہ کہاں سے ساٹھ روزے رکھیں گے وہ تو ویسے مزاج میں اتنے چرچڑی ہو جاتے ہیں وہ کہاں رکھیں گے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فروایا ہے کہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا 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 دے تو پھر اس پر پھر حضرت خوال اللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے تو کچھ روایات میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر پورا ہی ساٹھ مسکینوں کا کھانا اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے آدھا دیا اور آدھا باقی کا خود اہلی خانہ نے اس کا بندوبست کی اور حضرت خوال اللہ جب واپس حضرت عوض کے پاس آئیں اور رضی اللہ تعالیٰ نے روایت سے آتا ہے کہ بیان کی یہ سارے کا سارا کفارہ تو انہوں نے بخوشی سے اس کو ادا کرنے کا طریقہ اختیار کیا اور یہ وہ خاتون ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر جن کی آوازیں اللہ نے سنی اور اللہ نے جواب دیا اور اللہ نے رسپانڈ کیا ان کے مومن اور ان کے متقی ہونے کے اوپر تو سٹیمپ لگ جاتی تھی نا ان کے ایمان اور تقوی پر تو سٹیمپ لگ جاتی تھی اور پھر جب یہ سٹیمپ کسی پر لگ جاتی تھی ناکرمکم اند اللہیت کاکم کی سٹیمپ جب لگ جاتی تھی تو پھر مسلمان معاشے میں خلافت راشتہ میں صحابہ صحابیات میں اس کی عزت اور اس کا آج کا عزت کا پیمانہ کسی کی کوٹھی ہے کسی کے ڈیزائنر جوڑے ہیں کسی کے ہیرے جوارات ہیں کسی کے ہاتھ کا موبائل ہیں اس کی گاڑی آج عزت کا پیمانہ ہے اس کا ایمان اس کا تقوی اس کا اسلام اس کا دین تھا اس کا قربہ علاقی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفت المسلمین ہے اور خلاب انتصال بھر روک لیتی ہیں اور کیا کہتی ہیں عمر خلیفت المسلمین ہے ان کو روک کے کیا کہہ رہی ہیں سنیں اوہو عمر ایک زمانہ تھا میں نے تمہیں بازار اغاز میں دیکھا اس وقت لوگ تمہیں عمیر عمیر کہتے تھے اور تم لاٹھے ہاتھ میں لے کر بکریاں چراتے پھرتے تھے تھوڑے ہی زمانے کے بعد لوگ تمہیں عمر کہنے لگے پھر وہ وقت آیا کہ تم امیر المومنین بن گئے پھر مخلوق خدا کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو یقین جانو جو شخص عزاب الاخی سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس کے لیے بعید بھی قریب ہوتا ہے اور موت سے ڈرے گا اس کو ہر وقت مرنے کا دھڑکا لگا رہے گا وہ اسی چیز کو کھو دے گا جس کو وہ بچانا چاہتا ہے حضرت عمر کے ساتھ اتنی اتنی ذرا سخت سے گفتگو اور ایسی ان کی زبردستی رہنمائی اسلام میں عورت کی آزادی رائے لیبیٹی آف سپیچ انٹریکشن انٹریکشن اندر سوسائیٹی ان اگزسٹنس ایس انڈویجول کتنی فاضح طور پر نظر آلی any woman in islam can get up and talk to the خلیفت المسلمین خلیفت المسلمین کا رستہ ایک عام عورت روک سکتی ہے گائیڈ کر سکتی ہے بول سکتی ہے میرے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت بات نہیں کر سکتی ہے اور عورت کو اسلام جو ہے وہ چادر اور چار دیواری میں قید کر دے گا یا اسلام یا اسلام کا نظام آ جائے گا تو عورت جو ہے وہ گھروں کے اندر کوٹڑیوں کے اندر پابندے سلازل کر دی جائے گے یہ اسلام کا نظام نہیں ہے اسلام کا نظام تو یہ ایک عورت جو ہے وہ چرائے میں کھڑی ہو کر خلیفت المسلمین کو روک بھی سکتی ہے اس کی رہنمائی بھی کر سکتی ہے اس کو اس کا ماضی اس کا حال اور مستقبل سنبھا کے اس کی تربیت بھی کر سکتی ہے یہ اسلام ہے اور یہ اسلام میں عورت کا درجہ ہے اور یہ عورت یہ عورت اسلام کی خواتین کے لئے رول موٹل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ جو ساتھی تو انہیں کہا بڑی بھی تم نے تو امیر المومنین کو بڑا کچھ ہی کہا دیا اور آئے کوئی شواہب میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے صحابہ اکرام جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ آپ اتنا معاملہ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہیں تمہیں معلوم ہیں کہ اگر یہ عورت مجھے صبح سے لے کے شام تک بھی روکے رکھتی تو میں صرف نمازوں کے وقت کی معذرت کر کے جاتا اور پھر آکے اس کی بات سنتا کیونکہ میرے ساتھی ہو یہ تو وہ ہے جس کی بات اللہ نے آزمان پر سنی تھی میں زمین پر اس کی بات نہ سنی اللہ ہمیں آزی دے انکساری دے اور اللہ ہمیں ان صحابیات کے قصوں کو یاد رکھنے اور سمجھنے اور اسلام میں عورت کے مقام کو سمجھنے اور اسلام میں عورت کی آزادی کے تصور کو پہچاننے اور سمجھنے اور تعرف کروانے کی توفیق عطا فرمائے